نمشکر اے ایس نیز میں آپ کا سواگت ہے یو پی کے گازی پور میں جہاں آج بھی گنگا جمنی کی تحضیب قائم رہتی ہے جہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی دھین دھام کے ساتھ آٹھ سو آٹھوہ ارس کے موقع تک خواجہ غریب نواز کی چادر پانچ راستہ سوحسنی ٹاکیز سے شام آٹھ بجی چادر اجمے شریف کے لیے رمانہ ہوئی جس میں پانچ راستہ سے دو بس ظاہرین یہاں سربانہ ہوئی موسیقی آج آساک کے لئے چادر ہوتی ہے اور اس میں ہمارے ساتھ پیکچارے ہندو بائنوں اس چادر کو پکڑ کر کے اور اکھانے میں اکھانے کا سوپ آتی اپراف یہ پہلا موقع نہیں ہے اور یہ کب سے کب 200 سال سے ہم خود اس چادر میں آتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے پاہلے کے اچیوے کے مانند لوگ اگر یہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں یا ہندو مسلم کی بات کرتے ہیں انہیں وہاں جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہاں 60% ہندو اچالیس پرسنٹ مسلمان جاتے ہیں اس درگاہ پر اور خواجہ صاحب سب کی سنتے ہیں اور سب کا اور جبکہ ہمارے ہندوستان کے جو بھی پردان منتری ہوتے ہیں پہلا چادر ہمارے خواجہ صاحب کا انہید بچہتا ہے آج کہاں سے کہاں تک نکلا چادر آجیا ہے یہ سواسنی ٹاکی پانچ راستہ سے نکل کے یہاں سیٹی اسکول آج میں دل سے بتاؤ تو میں یہاں جب اس پردرشی کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے واقعی میں جو گنگا جمرا تہجیب گاجی پول کی بتائی جاتی ہے وہ دیکھنے میں دکھائی دے رہا ہے میں آج یہاں تک کنے لوگ آئے ہیں مسلم سماج کی لوگ اور یہاں پر ہندووں نے بچہ بڑھ کے حصہ لیا ہے میں سب سے پہلے سبھی لوگ ہمیں بڑھائی دیتا ہوں کیونکہ آج کا پردرشی سے دیکھنے کے بعد اسلی گنگا تہجیب گنگا جمعنو تہجیب جو ہے یہاں دیکھنے کی آٹھ سو اٹھوان انیس ہے اور اس ورس میں اپسٹیت ہو کر ہم وہ اپنے کو بہت ہی گروہنکتیت محسوس گروہنکتیت